بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم خواجر شمس الدین عظیمی صاحب کی تصنیف مراقبہ میں مراقبہ اور مذہب کے عنوان سے متعلق آغاز کر رہے ہیں عرباب مذہب و ممبر کہتے ہیں کہ مراقبہ کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آسمانی صحائف میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا یہ بات ایک ستائی طرز فکر رکھنے والے شخص کو تو متاثر کرتی ہے لیکن جب دین کی حکمت اور گہرائی تلاش کی جاتی ہے تو یہ تاثر ظائل ہو جاتا ہے جب ہم آسمانی صحائف اور آخری کتاب قرآن پاک کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو اللہ کی کتاب تفکر کا حکم دیتی ہے تفکر سے مراد یہ ہے کہ تمام تر ذہنی قوت کے ساتھ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کیا جائے مذہب کا دوسرا اہم ترین رکن سلات ہے اور لفظ سلات ایک جامع استلاح ہے سلات کا ترجمہ ہے ربت قائم کرنے ربت قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ذہنی تفکر کے ساتھ بندے کا تعلق قائم ہو جائے ذہنی تفکر کنسنٹریشن مراقبہ ہے مراقبے کو کسی نشست یا طریقہ کار سے مخصوص نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مراقبہ ایک ذہنی کیفیت یا ذہنی فیل ہے دین نے آمال و ارکان کا جو نظام ترتیب دیا ہے اس میں ظاہری اور باطنی دونوں واردات کو پیش نظر رکھا گیا ہے ہر رکن اور ہر عمل کی ایک ظاہری شکل و صورت ہے اور دوسری باطنی یا مانوی کیفیت ہے ان دونوں اجزاء کا ایک ساتھ موجود ہونا ضروری ہے مذہبی ارکان و فرائض کے ذریعے جس باطنی کیفیت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کی انتہا مرتبہ احسان مراقبہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی کیفیت کی یاد دہانی ان الفاظ میں کرائی ہے جب تم صلات میں مشغول ہو تو یہ تصور کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو یا یہ محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ارکان مذہب کے باطنی وصف تفکر کے ذریعے کوئی شخص بالاخر صفت احسان کو حاصل کر لیتا ہے یعنی اسے ذاتِ باری تعالیٰ کا عرفان نصیب ہو جاتا ہے دورِ رسالت مآب علیہ السلام میں اہلِ ایمان کے لیے محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی ذاتِ اقدس مرکزِ نگاہ تھی صحابہ کی ارواح عشقِ رسول علیہ السلام سے رنگین تھی ان کا بیشتر وقت حضور علیہ السلام کی ذاتِ بابرکات پر تفکر میں سرف ہوتا تھا ان کو رسول اللہ علیہ السلام کی گفتگو اور رسول اللہ علیہ السلام کے عامال و افعال کی حکمت تلاش کرنے میں حد درجہ انہماق تھا اس انہماق کی بدولت وہ روحانی انوار سے پورے پورے فیضیاب ہوتے تھے خدمتِ نبوی علیہ السلام میں مسلسل موجود رہنے سے ان کے اندر تفکر ووجدان کا زاویہ از خود پیدا ہو گیا تھا اس بات کو حاصل کرنے کے لئے انہیں کسی کوشش اور محنت کی ضرورت نہ تھی محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بود سے بدل گیا اور سرچشمہ روحانیت کی فیض رسانی ظاہری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی آہستہ آہستہ دین کا باطنی وصف تفکر ذہنوں سے مٹنے لگا اور دین صرف رسوم اور ظاہری آمال مجموعہ بن مجموعہ بن گیا اولیاء اللہ اور صوفیہ اکرام نے مذہب کی روحانی غرض و غائت کو اجاگر کیا اور باطنی پہلو کی ترتیب و تدوین کرتے ہوئے ذابطے بنائے اس کوشش کا مقصد ذکر کے ساتھ فکر کی راہ کو شامل حال کرنا چنانچہ فکر کی عملی شکل و صورت کو مراقبہ کہا گیا جس کے معنی غور کرنا یا کسی چیز پر کنسنٹریٹ کرنا ہے تفکر تمام الہامی کتابوں میں عموما اور قرآن پاک میں خصوصا تفکر یا غور و فکر کو بہت اہمیت دی گئی اور جگہ جگہ تفکر کا حکم دیا گیا کہیں حکم ہے کہ آسمانوں پر غور کرو زمین پر غور کرو کہیں بارش برسنے اور نباتات اگنے پر توجہ دلائی گئی ہے کسی جگہ مخلوقات کی پیدائش اور انسان کی تخلیق پر فکر کرنے کا ارشاد ہے اسلوب بیان کے مختلف طریقوں سے تفکر کو سوچ کا حصہ بنانے پر زور دیا گیا ہے قرآن مجید کے مطابق اہل علم اور خاصان خدا کا یہ وصف ہے کہ ان کے ذہنوں پر تفکر کا رنگ چڑھ جاتا ہے سورہ آل امران میں فرمان الہی ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں دانش مندوں کے لئے نشانیاں ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے اور تفکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر اور نتیجے میں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب آپ نے یہ سب کچھ بلا وجہ پیدا نہیں کیا اسی طرح قرآن مجید نے کائنات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں متعلہ فرمایا ہے کہیں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ تم جدر بھی مو کرو وہاں اللہ کا چہرہ ہے کہیں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ بات جان لو یقین کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے فرمان الہی ہے کہ اللہ ہر شعہ پر محیط ہے سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا نہیں دیکھا اس شخص کو جو گزرا ایک بستی پر درہاں حالیہ کہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل کہنے لگا کیوں کر زندہ کرے گا اسے اللہ اس کے ہلاک ہونے کے بعد سو مرزا رکھا اسے اللہ نے سو سال تک پھر زندہ کیا اسے فرمایا کتنی مدد تو یہاں ٹھہرا رہا اس نے عرض کی کہ میں ٹھہرا ہوں گا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ ٹھہرا رہا ہے تو سو سال اب دیکھ اپنے کھانے اور اپنے پینے کے سامان کی طرف یہ باسی نہیں ہوا اور دیکھ اپنے گدے کو اور یہ سب اس لیے کہ ہم بتائیں تجھے نشان لوگوں کے لیے اور دیکھ ان ہڈیوں کو کہ ہم کیسے جوڑتے ہیں انہیں پھر ہم پہناتے ہیں انہیں گوشت پھر جب حقیقت روشن ہو گئی اس کے لیے تو اس نے کہا میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اسی طرح سورہ آل عمران میں ارشاد ہے اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کلام کرے اس کے ساتھ اللہ مگر وحی کے طور پر یا پسے پردہ یا بھیجے کوئی تیغمبر اور وہ وحی کرے اس کے حکم سے جو اللہ چاہے بلا شبہ وہ اونچی شان والا بہت دانہ ہے اور اسی طرح ہم نے بذریہ وحی بھیجا آپ کی طرف ایک جانفظہ کلام اپنے حکم سے نہ آپ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے لیکن ہم نے بنا دیا اس کتاب کو نور ہم ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں سے سورہ ملک میں ہے جس نے بنائے سات آسمان اوپر نیچے تمہیں نظر نہیں آئے گا رحمان کی آخرین اس میں کوئی خلل ذرا پھر نگاہ اٹھا کر دیکھ کیا اللہ اللہ کا ارشاد ہے بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں جو ان کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا اور ظالموں کے بغیر ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا سورہ المومن میں اللہ فرماتے ہیں نہیں تنازع کیا کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر کافر پس نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں ان لوگوں کا آنا جانا مختلف شہروں فرمان الہی ہے پس میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم بے شک یہ قرآن ہے بڑی عزت والا ایک کتاب میں جو محفوظ ہے اس کو نہیں چھوتے مگر وہی جو پاک ہیں یہ اتارا گیا رب العالمین کی طرف سے کیا کیا اس قرآن کے بارے میں کوتا ہی کرتے ہو اور تم نے اپنا یہی نصیب بنا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے رہو گے پس تم کیوں لوٹا نہیں دیتے جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت پاس بیٹھے دیکھ رہے ہوتے اور ہم تم سے زیادہ مرنے والے کی قریب ہوتے ہیں البتہ تم دیکھ نہیں سکتے سورہ الرحمان میں دعوت فکر ہے اے گروہ جنو انس اگر تم میں طاقت ہے کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے تو نکل کر بھاگ جاؤ تم نہیں نکل سکتے بجس سلطان کے پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھپلاوگے سورہ البکرہ میں فرمان الہی ہے اسلام کے پیروکار ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا صحابی جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور دن قیامت پر اور نیک عمل کرے تو ان کے لئے ان کا عجر ہے ان کے رب کے ہاں اور نہیں کوئی اندیشہ ان کے لئے اور نہ وہ غمگین ہوں گے ان تمام آیات میں جو امور غیب سے متعلق بیان ہوئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ان حقائق کو اپنے شعور میں اس طرح راسخ کر لے کہ ذرہ بر بھی شک باقی نہ رہے اور آدمی یقین کے درجے میں پہنچ جائے یہی یقین آدمی کو مشاہدے تک پہنچا دیتا ہے اولیاء اللہ کے نزدیک یہی مرتبہ زبانی اقرار کے بعد قلب کی تصدیق ہے یعنی آدمی اپنے قلب کی آنکھ سے ان باتوں کا مشاہدہ حاصل کر لے جو اس کا ایمان ہے یقین کی کیفیت کو شعور کا جز بنانے کیلئے اہل اللہ نے اپنے شاگردوں کو مراقبہ تعلیم کیا ہے مراقبے کے ذریعے کسی حقیقت کو قلب پر اس طرح محیط کیا جاتا ہے کہ روح کی آنکھ کھل جائے اور آدمی حقیقت کو اپنے سامنے مجسم و متشکل دیکھ لے تفکر کا تجزیہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی کہ تفکر ایک ذہنی عمل ہے جس میں انسان اپنے تمام تر تواہمات اور خیالات سے دست بردار ہو کر کسی خیال کسی نکتے یا کسی مشاہدے کی گہرائی میں سفر کرتا ہے اہل تصوف اور روحانیت میں جب تفکر کو ایک مشق کی صورت دی اور اس کے لئے مختلف قائدے اور آداب مقرر کیے تو اس کا استلاحی نام مراقبہ ہو گیا فکر انسانی میں ایسی روشنی موجود ہے جو کسی ظاہر کے باطن کا کسی حضور کے غیب کا مشاہدہ کر سکتی ہے اور غیب کا مشاہدہ ظاہر میں موجود کسی چیز کی تحلیل میں کامیاب ہو جاتا ہے بالفاز دیگر ہم کسی چیز کے باطن کو دیکھ لیں تو پھر اس کے ظاہر کا پوشیدہ رہنا ممکن نہیں اس طرح ظاہر کی غصعتیں ذہن انسانی پر منکشف ہو جاتی ہیں اور یہ جاننے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ظاہر کی ابتدا کہاں سے ہوئی یہ انبیاء ربانی کا طریق ہے کہ وہ باطن سے ظاہر کو تلاش کرتے ہیں باطن میں تفکر کرنے سے بلاخر ذہن اس روشنی سے منور ہو جاتا ہے جس سے مخفی حقائق مشاہدے میں آتے ہیں حضور علیہ صلی اللہ کو نور فراست کہا ہے آپ علیہ صلی اللہ وآلہ کا ارشاد عالی مقام ہے مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے فکر کا ارتقاض ظاہری و باطنی دونوں علوم میں ضروری ہے جب تک فکر میں زوق شوق تجسس اور گہرائی کی قوتیں پیدا نہیں ہوتی ہم کسی بھی علم کو نہیں سیکھ سکتے اسی طرح روح کے علم کو حاصل کرنے کے لئے بھی ضروری ہے کہ آدمی اپنی فکری صلحیتوں کو ایک نکتے پر جمع کرنے کی صلحیت رکھتا ہو جب کوئی شخص ارادے اور عمل کی پاکیز گی کے ساتھ تفکر کرتا ہے تو نکتہ فکر کھل جاتا ہے اور اس کی معنویت یا اس کا باطن سامنے آ جاتا ہے قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ اپنی نشانیوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور ان پر تفکر کرنے کا حکم دیا ہے نشانی دراصل ظاہری حرکات یا مظہر کا نام ہے اور غور و فکر کرنے کی طرف توجہ دلانا اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ پسے پردہ ایسے عوامل موجود ہیں جن کو سمجھ کر آدمی حقیقت کا علم حاصل کر سکتا ہے دراصل تمام طبعی علوم اور مادی مظاہر روحانی قوانین پر قائم ہیں توجہ اور تفکر کے ذریعے ان قوانین کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے محمد رسول اللہ علیہ صلی و السلام کا ارشاد گرامی ہے جس نے اپنے نفس کا عرفان حاصل کر لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا انسانی نفس انا یا روح ایسی صفات کا مجموع جمعنی کرتا اسی لئے انسان کو خلاصہ موجودات بھی کہا جاتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں ہم تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہیں جب کوئی شخص اپنی روح کی صلحیتوں اور صفات کو تلاش کرتا ہے تو اس پر تخلیق کے راز منکشف ہو جاتی عرفان نفس بالآخر ذہن میں ایسی روشنی پیدا کر دیتا ہے جو خالق کی پہچان کا باعث بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہارے نفسوں کے اندر ہے تم دیکھتے کیوں نہیں یہ بھی بشارت دی گئی ہے کہ ہم انقریب انہیں آفاق اور ان نفس میں اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں گے عرفان نفس کا راستہ نبیوں اور رسولوں سے نو انسان کو منتقل ہوا ہے نور نبوت سے فیض یافتہ حضرات نے جن طرزوں پر چل کر نفس کا عرفان حاصل کیا اس میں مراقبے کو نمائی مقام حاصل مراقبہ ایک قلبی عمل ہے جو لفظ رقیب سے ماخوز ہے رقیب اسماء الہی میں سے ایک اسم ہے جس کے معنی نگہبان پاسبان کے ہیں مطلب یہ ہے کہ اپنے ذہن کی اس طرح نگہبانی کی جائے کہ وہ معقوس خیالات پریشان افکار سے قطعی الگ ہو کر اللہ کی طرف یا اللہ کی کسی صف کی طرف یا اللہ کی کسی نشانی دوسرے معنی منتظر کے بھی ہیں اس معنی میں مراقبے کی تعریف یہ ہے کہ آدمی ظاہری حواظ کو ایک مرکز پر جمع کر کے اپنی روح یا باطن کی طرف متوجہ ہو جائے تاکہ اس کے اوپر روحانی دنیا کے معانی و اسرار روشن ہو جائیں مراقبے کے استلاحی معنی غور و فکر اور تصور کے ہیں حضرت شاہ علی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ مراقبے کی حقیقت یہ ہے کہ قوت ادراق کو کسی چیز کی طرف متوجہ کر دیا جائے چاہے حق تعالی کی صفات کی طرف یا جسم سے روح کے جدا ہونے کی حالت کی طرف یا اسی طرح کسی دوسری چیز کی جانب یہ توجہ اس طرح ہو کہ عقل وہم خیال اور سارے حواس اس توجہ کے تابع ہو جائیں اور جو چیز محسوس نہ ہو وہ بجائے محسوس ہونے کے معلوم ہو جائے مطلب یہ ہے کہ انسانی حواس میں جو علوم و حقائق عقل و شعور سے معورہ ہیں اور حصہ روح ہیں مراقبے کے ذریعے ادراک اور محسوسات کی حدوں کو عبور کر کے مشاہدے و معائنے میں داخل ہو جائیں حضرت غوث علی شاہ رحمت اللہ کے حوالے سے تعلیم غوثیہ میں یوں لکھا ہے مراقبے کی ایک حالت یہ ہے کہ ہر وقت مراقبہ کرنے والے کی توجہ کلب کی طرف رہتی ہے وہ ہمیشہ کلبی کیفیات میں مشہول و متوجہ رہتا ہے دوسری حالت یہ ہے کہ اسمائے الہی میں سے کسی اسم پر یا قرآنی آیات کے معنی پر اپنی تمام تر توجہ مبزول رکھے اور مرکزیت اتنی زیادہ ہو جائے کہ مراقبہ کرنے والا خود معنی بن جائے اور اسے اپنی خبر نہ رہے یاد رہے کہ مراقبہ کلبی کیفیات پر منحصر ہے جب دل متوجہ اللہ یا غیر اللہ ہوتا ہے تو سب آزا بھی اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سب دل کے تابعے ہیں اور نتیجہ مراقبہ یہ ہے کہ تصور محبوب ایسا مستغرق ہو کہ پھر کسی کی بھی خبر نہ رہے حضرت ابن مبارک رحمت اللہ نے ایک شخص سے فرمایا راقب اللہ تو اس نے اس کے معنی دریافت کیے آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ اس طرح زندہ رہ کہ تُو خدا کو دیکھتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تُو اس کو دیکھتا ہے پس اگر تجھ کو یہ بات میسر نہ ہو کہ تُو اس کو دیکھ سکے تو یہ محسوس کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اس حدیث میں پہلا مقام مشاہدہ ہے اور دوسرا مقام مراقبہ ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کیمیہ سعادت میں لکھتے ہیں اے دوست یہ نہ سمجھ کہ عالم روحانی کی طرف قلب کا دروازہ موت سے قبل نہیں کھلتا یہ خیال غلط ہے اگر کوئی شخص عالم بیداری میں عبادت کرے اور خود کو برے اخلاق سے بچائے تنہائی اختیار کرے ظاہری آنکھیں بند کر دے اور ظاہری حواس موت تل کر دینے کے بعد اپنے دل کو معرفت الہی کی طرف رجوع کرے زبان کے بجائے دل سے اللہ کے نام کا ورد کرتے ہوئے خود کو محب کر دے اور دنیا کی ہر شہے سے بے نیاز ہو جائے تو اس درجے پر پہنچنے کے بعد انسان کے قلب کا دروازہ عالم بیداری میں بھی کھل جاتا ہے دوسرے لوگ جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ عالم بیداری میں دیکھنے لگتا ہے اس کو فرشتے نظر آتے ہیں وہ انبیاء اکرام کا دیدار کرتا ہے اور ان سے فیوز حاصل کرتا ہے ملائکہ زمین و آسمان اس کو دکھائی دینے لگتے ہیں غیبی قوائد کا مشاہدہ کرنے کے لئے تمام برگزیدہ ہستیوں انبیاء اور رسولوں نے تفکر سے کام لیا ہے اور چند ماہ یا چند سال اپنی تمام تر سرائیتوں کے ساتھ مراقبے میں گزارے یہ نہ سمجھا جائے کہ مرتبہ پیغمبری کوشش سے حاصل کیا جا سکتا ہے یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے جو وہ کسی بندے پر کرتے ہیں سلسلہ رسالت و نبوت ختم ہو گیا ہے لیکن الہام اور روشن ضمیری کا فیضان جاری